تو اتنی چلدی نہیں کرنی چاہیے فتوے لگانے میں بہت ٹھوس اور بہت گہرا علم چاہیے اور نظر میں وسط بھی چاہیے یاد رکھو نظر تنگ ہو جائے نا تو اعتراضات بہت بڑھ جاتی اہلیہ بیٹی دیر ہو گئی مارکیٹ میں آئیں گا رہا ننڈا اٹھا لیا ڈانٹنا چکے اتنی دیر یہ سن تو لو یار وہ کہتی کیا ہے پوچھ تو لو نظر میں وسط ہونی چاہیے ہو کہتی ابا دیر ہو گئی کہ فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وی آئی پی راؤٹ لگا ہوا تھا اس لیے دیر ہو گئی میں تو آپ کو فان کر رہی تھی فان ملی نہیں رہا تھا تو نظر میں وسط جو ہے یہ اعتراضات کو کم کر دیتی ہے ممکن ہے یہ چیز پیش آگئے ممکن ہے یہ ہو گئے ممکن ہے یہ ہو گئے آپ نے اگر سنا ہو تو حضیفی امام تھے رحم اللہ ادھر کے مدینہ منفرہ کے وہ مغرب کی نماز کے لیے مسلے پہ کھڑے ہو گئے اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے تو انہوں نے سپیکر لیا اور انہوں نے کہا انتظرو لوگو انتظار کرو پھر ایک دو چار سیکنڈ کے بعد انہوں نے کہا انتظرو انتظرو لوگو انتظار کرو مسلے سے ہٹے وضو کر کے دوبارہ آئے پوری مسجد نبوی کھڑی ہے لوگ سب کھڑے ہیں بڑے بڑے کچھ نہیں آگت منان سے نماز پڑھائی ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے کہا لوگو انتظار کرو مجھے خیال نہیں رہا مجھ پہ غصر فرض ہے تو میں نہ ہا کے ہوں تو وہاں تو عضیفی وضو کے متعلق کہتے تھے کہ میں دوبارہ کر کے آیا ہوں تو اس چیز سے کوئی اعتراض ہے اب اس پہ کسی کو نہ ان چیزوں کا علم ہو تو پھر اعتراض کے لیے زبانیں کون بند کر سکتا ہے ہمیشہ بڑی بستے صرفی سے کام لینا چاہیے مجھے مجھہ مجھے 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 موسیقی